بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے اہلہی والصلاة على اہلہا اما بعد ماہ الرجب المرجب برکتوں کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ اور توفیق الہی کے حصول کی دعا اور تمنا کے ساتھ عبادتوں کے لئے روزے کی توفیق حاصل کرنے کے لئے وسیلہ آل محمد بہت ضروری ہے رجب المرجب کے ناموں کا بیان کچھ کیا جا چکا اور کچھ کیا جا رہا رجب الحرام سورہ مبارک کے توبہ کی آیت نمبر 36 کے اعتبار سے منہا اربعتن حرم اس میں چار مہینے محترم ہیں رجب الفرد رجب الفرد رجب الحرام حرام کہتے ہیں محترم مہینے کو محرم الحرام ذلحجت الحرام ذیقادت الحرام اسی انداز سے رجب الحرام استعمال بہت کم ہے لیکن ہے اسی انداز سے اور چونکہ شیخ عباس قمی اللہ الرحمن نے اپنی کتاب مفاتی الجنان میں جب آمال کا تذکرہ فرمایا مہینوں کے اعتبار سے تو آغاز کیا رجب المرجب سے اپنا اپنا انداز انتخاب ہے سید ابن تاؤس نے علیہ الرحمن جب اپنی کتاب اقبال العامال میں مہینوں کے عامال کو بیان کیا تو آپ نے آغاز کیا ماہ مبرگر رمضان سے عبادتوں کا ایک مہینہ ماہ الرمضان ارشاق فرماتے ہیں اللہ کے حبیب رجب اللہ کا مہینہ شعبان میرا مہینہ ماہ رمضان میری امت کا مہینہ خدا کے مہینے میں کوشش کریں خدا سے قریب ہونے کی چھٹی رات کی نماز نیت اسی اعتبار سے کہ چھٹی رات کی نماز ماہ رجب کی پڑھتے ہیں دو رکت اور اتفاق سے اس رات میں دو رکت نماز بیان کی گئے صرف جس کی ہر رکت میں علم کے بعد سات مرتبہ آیت القرصی آیت القرصی کا مطلب کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ کی تلاوت نہیں کرنا اور علی العظیم تک کفایت کرتی ہے ہم فیہا خالدون تک پڑھنے کے لئے الگ سے کوئی تاقید وارد نہیں ہوئی اس نماز کے لئے تو دو رکت نماز پڑھنا ہے ہر رکت میں الحم کے بعد سات مرتبہ آیت القرصی ابتدا سے علی العظیم تک سورہ مبارک البقرہ آیت نمبر ٹو فیفٹی فائیف سواب یہ ہے کہ ایک منادی آسمان سے ندہ دے گا اے خدا کے دوست تو اس بات کا حق رکھتا ہے کہ جتنے حروف کی تو نے تلاوت کی ہے اور مسلمانوں کی شفاعت کی التماس کی ہے تو تیرے لئے ستر ہزار حسنات عطا کر دیے جائے ستر ہزار حسنات اس رات کی نماز کے سواب اور ہر حسنا خدا کے نزدیک دنیا کے پہاڑ سے بلند کوئی پہاڑ بلند سے بلند اس سے بلند خدا کے نزدیک ایک حسنا ستر ہزار حسنات چھٹی رات کی نماز پڑھنے والوں کے لئے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رجب میں چھے روزے رکھے گا تو جب قبر سے نکلے گا تو اس کا چہرہ سورج سے زیادہ سفید ہوگا اور اسے اس نور کے علاوہ بھی نور عطا کیے جائیں گے جو قیامت والے دن تمام اہلِ محشر کو منور کرے گا اور اس دن اسے امان یافتہ لوگوں سے اٹھایا جائے گا اور یہ پلے سرات سے بغیر حساب و کتاب کے گزر جائے گا اور اس کے والدین کی نافرمانی اور قاتع رحم جیسے گناہ بھی خدا معاف کر دے گا یعنی کیا مطلب کہ اس روزے کی برکت سے خدا والدین کے دل کو نرم کر دے گا اور والدین اس کو معاف کر دیں گے خدا اس دن کے روزے کی برکت سے رشتہ داروں کے دلوں کو نرم فرما دے گا اور یہ رشتہ دار اسے معاف کر دیں گے تو ماہِ رجب المرجب کے روزوں کی خدا سے توفیق طلب کیجئے والدین کی فرما برداری کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کو انجام دیتے ہوئے خدا ہم سب کو سیام اور قیام کی توفیق عطا فرمائے الہی آمین